فضل صاحب ایک تو تازیت کا ہے آج دن کہ حضب اللہ کے سبرہ اور ہم ہمیشہ ان کی تقریر اور ان کی ہر تقریر کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی لیکن وہ ملاقات اب منقطع ہو گئی ہے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے ایک چیزیں بتائی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اب تمہیں نظر آئے گا ہر فرد حسن نصر اللہ چن چن کے ماریں گے ایک ایک کو ماریں گے جو ملے اس کو ماریں گے جو ملک آیا اس کو ماریں گے چاہے امریکی کے اڈے ماریں چاہے ان کے جیاز ماریں چاہے نیٹو ممالکوں جو آئے گا اب ہم نے یہ ویسلہ کر لیا عالمی جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے نو ایشو نرندر موڈی اور ایڈانی اور انڈین صحافیوں آج میری بات یاد رکھنا اس کتھوین کے بعد جو جنگ شروع ہونی ہے اس کے بعد تم نے نظر حیفہ پہ اسرائیل پہ یا میڈیا پہ نہیں رکھنی تم نے اپنی نظر موڈی پہ اور ایڈانی پہ رکھنی ہے ان کی شکل پہ پڑھے ہوئی لانت تمہیں بتائے گی نماز کرتو سجائن تو دوسری جیسا کہ آپ نے انٹروں میں دیکھا کہ حضیب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو جیسے ہی بھائی اسرائیل نے ٹھوکا اس کے بعد آپ نے سامبالی کلپ میں دیکھا ہوگا پاکستانیاں کو رو رو گے تو ہو گیا بھائی برا حال لیکن ہمیں جس کا انتظار تھا کافی انتظار تھا لال ٹوپی کے چھوٹے بھائی یعنی کہ فیصل رجا عبدی کا وہ بھی چوزہ بل سے نکل کے باہر آ چکا ہے مطلب یہ تو سیدھا آ کے بھائی بھارت کو دھمکیاں لگا رہا ہے مطلب نہ سر نہ پیر والی باتیں اس نے بھارت کو گسیڑ لیا بول رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بھارت کی دہلیز تک پہنچے گی مطلب ہائفہ ختم تو بھارت ختم پھلا نہ ڈکانا مطلب وہ ہی بینا سر پیر والی باتیں چل رہی ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے وہ صرف مو سے نکلتا ہے مو سے نکال سکتے بس اور کئی نہیں دکھا سکتے یہ بکمنگ ہے اپنے دیس میں بیٹھ گئی چلا سکتے ہیں خود ان کو کوئی ایکسن لینا نہیں ہے باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کے طرف لیکن اس سے پہلے کر آپ کو یہ ویڈیو پزنائے تو لائک کرنا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور لینا فضل صاحب ایک تو تازیت کا ہے آج دن کے حضب اللہ کے سربرا اور ہم ہمیشہ ان کی تقریر اور ان کی ہر تقریر کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی لیکن وہ ملاقات اب منقطع ہو گئی ہے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے ایک چیزیں بتائی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا ہم سب جانتے ہیں آج ہیں کل نہیں ہوں گے جب اسماعیل حانیہ صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ اگلا نشانہ حسن نصراللہ صاحب ہوں گے ان سکسٹی سیون لوگوں نے نہیں بچنا ہوں جس میں چالیس کمپلیٹ ہو چکے کل رات چالیس لوگ شہید کمپلیٹ ہو چکے جو ان کی لسٹ میں ہیں سیہونیوں کی اس میں ایک پاکستان میں بھی ہے اب اگلا ٹارگٹ اسرائیل آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے والا یا کیا اس کا پلان ہوگا آیت اللہ خامنہ ہی کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ اس پہ پریشان نہیں ہوا کریں یہ ہمارا میراث ہے شہادت ہم تو خوش ہیں یعنی اگلا ٹارگٹ آئے تو اللہ خامنہ آئے خدا نہ خواستہ ہو سکتے ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتے اسی لئے وہ فیلحال محفوظ مقامل پھر بشارو لسل پھر رشین پریزیڈنٹ میں آپ کو پوری لسٹ ان کی تصویر ہوگے خواہ کے انشاءاللہ اگر پروگرام میں دے دوں گا اصل میں کمیمینکیشن کے گیپ جو آ رہے ہیں اس میں ہمیں تاتو لا رہے ہیں ہم جن سے رابطوں میں ہیں وہ رابطے ہو نہیں پا لیکن ایک چیز پھر فیصل عذاب دی سکسی سیون لوگ ہیں چالیس شہید ہو چکے اس کا مقصد ہے جس جگہ پہ اب ہم کھڑے ہیں جنگ کے تو اب اس جنگ کا کیا پیراڈائیم ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں اب میں آپ کو اس کا وجہ بتا دیتا ہوں دیکھیں ہم میری بات سنے 28 اکتوبر 2023 کو میں نے جب آپ سے آغاز کیا تھا اس جنگ کو تفصیل سے ڈسکس کیا آپ یہ نہ کریں ہمارا اس جنگ میں ایک ہی لوپ پول ہے بھائی ایک لوپ پول ہے جس کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں ہم اپنی طور پر یہ جنگ نہیں لڑتے ہم حماس کی ڈائریکشن پر لڑتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں یہ بھول جاؤ کہ یہ قیادت ایران سے چل رہی ہے یا لبنان سے چل رہی تھی اس جنگ کی قیادت تو حماس سے چل رہی تھی حماس کے ہی فیملیاں جو اٹھارہ لاکھ عورتیں اور بچے ہیں وہ رفعب آرڈر پر پھسے ہیں دس ہزار ان کے جیلوں میں موجود ہیں ہم جب ان پر سٹرائک کرتے ہیں تو یہ ان بچوں پر ریٹیلیٹ کرتے ہیں ان عورتوں پر ریٹیلیٹ کرتے ہیں میں نے اٹھائیس اکتوبر کو آپ سے تقاضی کیا تھا کہ تمام عالم اسلام چھوڑ دو صرف ایک تقاضی کرو کہ یہ رفعب آرڈر کھول دو یاد ہے آپ کو جائیں آپ اٹھائیس اکتوبر کے پروگرام میں اس وقت یہ تمام عرستو صحافی یہ کہتے تھے تین دن کی بات ہے ادھر سے نیگوسیشن ہو جائے گی ادھر سے پیسہ لے لیں گے جنگ ختم ہو جائے گی خدا کی لانا تو تم پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو ننگا کر کے معاشرے میں پھیک مارا کہ تم سے بڑا منافق کوئی نہیں تھا آجے ایک سال میں ہزاروں شہادتیں دیتی لیکن ایک بات بتا دوں لاکھ سے اوپر اسرائیل کے سور بھی مارے ہم نہیں آپ پر چار ازار انڈیا کے سور ہمارے ہیں ادھر یہ آئفہ کے اوپر میری بات سنیں آپ بات صرف ادنی ہے کہ اصل تقاضے پر کیوں نہیں آتی ہو میں نے اٹھائیس کو کہا چار نومبر کو حسن نسل اللہ صاحب نے تقریر جی اور یہی الفاظ ادا کیے کہ کچھ نہیں کرنا صرف ایک کام کر دو یہ رفا بانڈر کھول دو یہ عورتوں میں یہ یقین ہے نا کہ مرد چلے جائیں گے مجاہد وہاں سے بھاگ جائیں گے مصر کی طرف تو ایک کام کرتے کوئی مرد نہیں جائے گا صرف عورتوں اور بچوں کو امان دے دو اب تمہیں نظر آئے گا ہر فرد حسن نصر اللہ اب تمہیں نظر آئے گا ہر فرد اسماعیل حانیہ اب تمہیں ہر فرد جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کا جانشین نظر آئے گا ان کا مجاہد نظر آئے گا بلکل آپ بے فکر ہو کے بیٹھیں ادھر قبر میں لاش اتری ادھر وہ بہتر گھنٹوں کا آغاز ہوگا جس کا دعویٰ میں نے آپ سے کیا جب پہلا قدم مجاہدین کا اسرائیل کی سرزمین پر پڑے وہاں سے گھڑی میں بہتر گھنٹے دیکھ لیں جن لوگوں کو انتظار ہے بہتر گھنٹوں کا یا تو ان ماں و بہنوں کو نکال دو لاش کو قبر میں اترنے سے پہلے ان ماں و بہنوں کو رفا بارڈر سے کروز کر دو تم مسلمانوں کا عالم اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ ہوگا یا آپ آج ہیں فولسکیل وار کے اوپر جس کے لیے تمام لوگ بالکل تیار ہیں آپ آنن فانن پورے اسرائیل کو بہتر گھنٹے میں فتح ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور چن چن کے ماریں گے ایک ایک کو ماریں گے جو ملے اس کو ماریں گے جو ملک آیا اس کو ماریں گے چاہے امریکی کے اڈے ماریں چاہے ان کے جیاز ماریں چاہے نیٹو ممالکوں جو آئے گا اب ہم نے یہ ویسلہ کر لیا عالمی جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے نو ایشو گولان ہائٹس حیفہ اس وقت جو صورت حال دی حیفہ یہی میں آپ سے پوچھ رہی حیفہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے تحفہ ہے اس سچوائشن میں جبکہ حیفہ گولان ہائٹس سے بڑی تعداد میں جو اسرائیلی سیٹیزنز ہیں وہ نکل رہے ہیں وہ اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنا امپیکٹ فول حضب اللہ نے وہاں پر کنٹرول کیا ہے 30% حیفہ ختم ہو چکا ہے اچھا 30% حیفہ ختم ہو چکا ہے تلویو اشکلون اجدود سفید یہ صفہ ہستی سے مٹ چکے ہیں نہیں حیفہ آپ کہہ رہے ہیں 30% 30% حیفہ ختم ہو چکا اور حیفہ صفہ ہستی سے مٹنے جا رہا ہے نرندر موڈی اور ایڈانی اور انڈین صحافیوں آج میری بات یاد رکھنا اس تطوین کے بعد جو جنگ شروع ہونی ہے اس کے بعد تم نے نظر حیفہ پہ اسرائیل پہ یا میڈیا پہ نہیں رکھنی تم نے اپنی نظر موڈی پہ اور ایڈانی پہ رکھنی ہے ان کی شکل پہ پڑیوی لانت تمہیں بتائے گی کہ ہم نے کتنے کرناک طریقے سے تمہارے فوجی جو تم نے وہاں بیجے ان کو مار مار کے جنم واصل کیا یہ تمام کے تمام حیفہ میں موجود ہیں یہ لاکھ سے اوپر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہم مقتص ہیں ہم ماریں گے ان کو گھس کے اور ان کو چن چن کے ماریں گے اور اس کے بعد میرا ہی بات یاد رکھنا اس کے بعد انڈیا والو تمہارا نمبر ہے یہ جنگ تمہاری دہلیس پہ آئی آئی تمہارا کوئی جہاز کوئی کنٹینر اگر ریڈ سی سے میڈیٹیرین سی سے بیرہ ہن سے نکل گیا تم میرا فیصل رضا عبدی کا گریبان پکڑنا 26 نومبر 2026 سے پہلے تمہیں الٹا لٹکا لٹکا کے تمہاری معیشیت کا جنازہ نہ نکالا اور تمہارا وہ حچر کریں گے کہ تم ساری زندگی ہی یاد کرو گے تم سریں دیکھیں میں نے آپ کو ایک سب سے اہم تری چیز اور بتائی تھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ نہ وہاں فیکٹرییاں چل لیں گے نہ پورٹ چل لیں گے نہ کارخانے چل لیں تو یہ تم نے ایک لاکھ ستر آزار کام بھیجے کس کام کے بھیجے یہ آر ایس ایس کے دہشتگرد یہ ان کے ریٹائر فوجی افسران ہیں یہ ان کے حاضر فوجی کمانڈوز ہیں جو وہاں موجود ہیں ان کی حیفہ اسرائیل کا شہر ضرور ہے ملکیت انڈیا کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ٹریڈ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے ان کا جس پہ لاکھوں ٹریلین ڈالر انہوں ہیں لگانے ہیں اس کا سرچنجن ہی حیفہ ہے حیفہ ختم انڈیا ختم اور حیفہ ختم ہونے جا رہا ہے اور انڈیا بھی ختم ہونے جا رہا ہے ہاں تو دوستو دیکھا آپ نے یہ جذوے والی قوم کو مطلب کہ یہ لوگ خود کو ایک بار جا کے گاچہ میں دیکھو اسرائیل جو فلسطینی ہے تو میں ہی ٹھوکیں گے سب سے پہلے تم بولتے ہو نا تمہارے پاس تم بجھ دلوں نے کیا کیا ہے آج تک یہ تو بتا دو صرف بکواس ہی کر سکتے ہیں اپنے دیس میں بیٹھ گئے اور ای بات یہ دیکھو دوستو مجھے کئی نا کئی لگ رہا ہے اس میں بھی کئی نا کئی پاکستان کی ساجس ہے پاکستان کی ساجس دیکھنی چاہیے کہ آئیون میں جو پاکستان کے پرائیم میریشٹر نے اس پیج دی اس کے ترند بعد نیتیا ہو نیتیا ہو آئے اور تب ہی جو ہزباللہ کے جیب ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ترند اس کے بعد پاکستان کو لون بھی مل گیا آئی ہے ایمیف کی طرف سے اس کے بعد جو پاکستان کا پرائیم میریشٹر ہے وہ ملتا ہے وائیڈن سے جا کے وائیڈن اس کے ترند بعد سپورٹ مطلب کلیرلی سپورٹ دیتا ہے اسرائیل کے لئے کہ ہم فل سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو تو کہیں نہ کہیں پاکستان کا بھی انگل اس میں سامنے نکل گیا رہا ہے پاکستان کی یہ کہیں نہ کہیں ساجیس ہو سکتی ہے یہ تو ہے نا پیسے کے لئے ڈالر کے لئے اپنی مائے وینے ویچ دیتے ہیں پاکستانی فیمس ہیں پوری دنیا میں باقی دوستو ان کو سپنے میں بھی بھارت دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کی بجا کے جو رکھی ہے بھارت نے پھر آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ پہ ضرور دینا ویڈیو پس نئی دو لائک کر دینا اگر ملتے کسی نا ایکس ٹو ویڈیو میں تب تک لئے جائے بھارت